دل بجا آنکھ میری بھر رائے دل بجا آنکھ میری بھر رائے آج پھر یاد بام در آئے آج پھر یاد بام در آئے اپنی قسمت پہ ہے سبا نادا اپنی قسمت پہ ہے سبا نادا اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ اللہ میں نے آپ کو خاننا آلیا قادریہ سلسلہ آلیا سوربلدیا چشتیا کلندریہ نفبلدیا جہانگیلیا میں داخل سلسلہ مرید کیا آپ نے قبول کیا قبول کیا قبول کیا امراضِ میدہ امراضِ مسانہ امراضِ گرودہ امراضِ سینہ امراضِ دماغ سب کے لئے بڑی لا جواب محسن یعنی کہ نسخائی ہیں بڑا مقتصر مامولی سا لیکن اگر اس کی مضابط رکھی جائے تو ان سارے مرضوں جہاں چھوٹ سکتی ہیں ہم وزن ہوں ہم وزن ہوں خلوی، گولیٹھی اور سو اسی طرح استعمال کرنا جائے پانچ گرام کم سے کم پیٹ کے مرضوں سے انسر سے زخم والے انسر سے گردئے کے مرض سے مسانے کے مرض سے پروسٹٹ سے اور کلب کی اکثر بیماریاں جس میں کلب بڑھ جاتا ہے حرارت کی وجہ سے یا نسے بلاف ہونے لگتی ہیں یا کلب کا ورگ کم ہو جاتا ہے ان سب کے لئے بہت ناجہ ہوگی یاد داشت کمدور ہو جاتی ہے نظر کمدور ہو جاتی ہے نظر کمدور ہو جاتی ہے اور بیدا کر دیتا ہے بہت ہی اکسی بھی نسکہ بہت ہی اکسی بھی نسکہ سوپ مولیٹھی اور حلدی دادی لیں گے فرش کر دی جائے اور مولیٹھی مکشر کر دی جائے بس اس میں ایک دو بہت دو خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس کو پیس کے رکھ لیں اچھا جن کو شگر ہیں وہ اس کو ایسے استعمال کریں اور جن کو شگر نہیں ہیں وہ برابر وزن کی مصری ملا لیں جیسے کہ ہم نے پچاس پچاس گرام ایک ایک رزہ لیا ہے تو پچاس گرام ہی مصری ملا لیں دن بھر کی ثگل کو رات کو آدھی چمچی لے لیں پوری دن کی ثگل کو دام دے چکے مصری کتنی ہے جیسے کہ ہم نے اگر اجزہ پچاس پچاس گرام لیں تو مصری کی پچاس گرام لیں بہت اچھا نسل آئی ہے اور بہت سارے امراض کے لیے اچھا مطلق بھی اس میں یہ ہے کہ یہ لیڈیز اور جنز دونوں کے لیے خائدہ دیں اور یکسہ موٹی دیں لیڈیز کے بہت سارے اندورینی امراض کو دل کرنے جس میں بہت سارے ان کے کوشیدہ امراض ہوتے ہیں ورم وغیرہ اور اس کی وجہ سے بے قائدگی بغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اس کو دون کرنے جاتے ہیں رحم کی رسولی بغیرہ بہت مفید ہے اس کی بہت بہت ہی مفید ہے 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 سمجھتے ہیں ان کے فائدے ہیں پھر انسان نہیں کرتے ہیں ہے 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 ممولی سی چیزیں کو ممولی سی چیزیں ہوتی ہیں وہ اثر میں لوگوں کی نظر میں نہیں آتے لیکن جو حکمہ ہے اور جو ان کے خواہ کو سمجھتے ہیں وہ اس کی تلتیب کو اور اس کے عجزہ کو جانتے ہیں پھر اس سے خیدہ اٹھاتے ہیں یہ بیوکل مفاد کا گھر کا لسکا ہے اگر کوئی کرے تو بہت اللہ جواب دے ہمیں بعض خواتین کے بعد پیٹ کے بڑھنے کے حوالے سے مسئلہ دیتا ہے اس کی علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کوئی ایسا نسخہ کے جس میں بچے کو فیڈ پلا رہے ہیں تو اس کو بھی نقصان نہ پہنچے اور اس کے یہ معاملہ لگے اچھا اس کا جوشادہ بدا کی تھی بس صرف اس میں ایک چیز بڑھا ہے سوٹ چیز کیلیو خائدہ دیں اور ہمارے اپسار عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک بات کے اتیاد دے کرتے ہیں کہ جب پریگونسی سے فارغ ہو جائے تو پھر ان کو چاہیے کہ یا دو بیلڈ بات ہیں یا دو پٹ کے کس کے بات ہیں کبھی رہم کا مرض پیدا نہیں ہو اور ایک ٹھنڈا پانی نہ پی لیڈنسی کی دو رانگ بھی اور ہاں اس کے بعد بھی اگر اس دو بات دو خیال کر لے نا تو کوئی رہم کے مسائل پیدا نہیں ہوتے لیکن ہمارے ہیں نہ وہ بیلڈ بانتی ہیں نہ وہ پکڑا بانتی اور ٹھنڈا پانی اور بے دھیانی اس دوران میں کوئی وزن اٹھانے سے بھی پریز کریں تاکہ رہم پیدا اس کا زور کریں تو یہ بہت چیزوں کو خائدہ بات ہو جاتا ہے وہ بہت چیزوں کو خائدہ بات ہو جاتا ہے ایک ارکے دس مول آتا ہے ویسے اگر وہ اصلی ہو تو دس جڑوں سے وہ ارک کشید کہہ جاتا ہے اگر کوئی عورت زچگی کے ٹائم میں ارکے دس مول کی تین بوتلے پی لے وہ گویا ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اس نے بچہ پیدا ہی نہیں پیدا لیکن وہ اصلی مل جائے ارکے دس مول تو بہت آتا ہے یہ ایسی کمپنی کا لے بہت خائدہ اسی طریقے سے حکمت میں ایک چیز ہے سباری پاک ایک نسخہ ہے مشہور نسخہ ہے وضع حمل کے بعد اس کو اپنے استعمال میں ضرور رکھیں عورت کم سے کم تین مہاں تک تو اس کو کسی قسم کی کمزوری کبھی نہیں ہو اکثر جو پیشی کیا پیدا ہوتی ہیں وہ غلط دمائے کھانے سے ہوتی ہیں ایک چیزیں ایک چیزیں ایک چیزیں ایک چیزیں ایک چیزیں ایک چیزیں ساری قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انٹیکشن وغیرہ وہ قوت مدافعت خود ہی ختم کرتی ہیں تو اگر حورتیں دو تین چیزیں دھیان رکھیں گے جو موقع لگے فائدے میں بھی ایک چیز کا بھی ایک چیزیں بچہ بھی بچہ 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 اثر میں آج کے لیے مصیلہ جو ہوتا ہے ہمارے ہیں یہ عالمگی بچہ جا رہا ہے تقریباً بچییں جو ہیں وہ اس مرل میں مختلع ہو رہے ہیں کہ ان کو جو یہ جزاب ہے ان کا بے قائدگی میں چلا جاتا ہے اب ان کے لیے تہلی بات تو یہ ہے کہ خاص پھوٹ اور چھکن اور فارم کی بنیوئی اشیہ جو ہیں نا جیسے کہ فارمی انڈا ہے فارمی ملگی ہے یہ بند کرنا پڑتا ہے جب تک یہ بند نہیں کرتے ان کا علاج نہیں ہو اچھا بعض بچیوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں کہ اس میں فی میل ہارمونز کے بجائے میل ہارمونز بننے لگتے ہیں جس کے نتیجے جیسے شیف جیسے بال آلے لگتے ہیں چیزیں ہونے لگتے ہیں تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گھرم چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں فاس فورڈ یہ وہ برگر جو ہوتے ہیں وہ چکن والے اور چکن کا بڑا کسرت سے استعمال کرتے ہیں تو یہ سب بند کرانا پڑتا ہے اگر یہ سب بند ہو جائے بند کرانا دی جائے تو پھر یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور اس کے نسکوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر میتھی دانہ ہے انسی ہے کلونی ہے زیرہ ہے اگر انی کا پوٹر بنا لیا جائے اور استعمال کرائی جائے صبح شام ٹریس بسرم کافیات تک حل کر دیتا ہے خجور بغیرہ سے ان سے وہ تمام چیزیں ڈائی پرونڈ ہوا ہے ان سے ذرا پریس کرانا پڑتا ہے ان سے اگر وہ ان چیزیں پریس کرتی ہیں یہ مسئلہ بہت تندی حال ہو جاتا ہے اور خاص طور پر اس میں جو چیزیں استعمال کرنے چاہیے اس میں میچی دانہ ہے ہلسی ہے سوف ہے زیرہ ہے سوٹ ہے اس ساری چیزیں گھر کی ہیں سمیلوکر دیکھا جائے کلون جی ہے یہ ہم مزل دے کے پیس کر رکھ لیں آج ہی چنچی صبح شام کھاتی رہیں گھر بیٹھے مسئلہ آل ہو جاتا ہے اور تھوڑا دا گھڑکا اس کے ساتھ کعوہ پی لیں اسی کا جشاندہ بنائیں آج ہی چنچی کھائیں آج ہی چنچی کھائیں اس کو کعوہ پی لیں نہ کسی ڈاکٹر کی نہ کسی حقیوں کے ضرور پڑھتی ہیں اگر کچھ عرصے استعمال کریں لگاتار تو بلکل یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے گھر جائے گا اور جو یہ بار نکل آتے ہیں اس کے لئے انار کا چھلکا ہٹکری اور سورنجان تلخ تینوں کو براور وزن لے کے پیس کے اور پورٹر بڑھا کے لکھ لیں اور بیکس وغیرہ جو کراتے ہیں اس کے کرانے کے بعد روزانہ لیپ کریں ایک ڈیڑھ دو ہنٹے کے لئے سوچر سے کریں بے پھل یہ بال نکلنا بند ہو جاتے ہیں کیونکہ مسام بند ہو جاتے ہیں جو چیز مسام بند کرتی ہے وہ غیر ضروری بالوں کو نکلنا بند کرتی ہے اور جب ہارمونز انتے درست ہوں گے اور میل ہارمونز جب بند ہو کے فی میل ہارمونز پیدا ہونے لگیں گے تو آٹومیٹک بار بہار آنا بند ہو جاتے ہیں اور اوپر سے مسام بند کر دیئے جائے تو اس سے نجات مل جاتے ہیں منہ بچاری ویزر کرا رہی ہیں کیا کیا کراتی رہتی ہیں عورتیں بچاری بچی ہیں چہرے خراب ہو جاتے ہیں ہاں اب لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ وہ سستی چیزیں کرتے نہیں ہیں اور پھر ڈاکٹر بھی تڑھ آ دیتے ہو فساکار اور اس لئے یہ تو گنج پند کا اثاند تو اس لئے آپ پر دن پر مانسے دن پر دن پر 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 دن پر رائے گنج پند کا بیتری ہی نبود صاعد ہے اگر اگر کریں تو کریں ایک پاؤ گاین کا گوشن ایک چھٹا گھلی لو ایک شداغ لسل لوں ایک شداغ ازرک لوں آدھا پاؤ پیاز لوں اور سب کو گرندر کرلوں اور اس کو گوشت کا کیوہ کرو اس میں مکس کرو اور اس میں آدھا کیلو تین لالوں اب چاہے سبسو کا ڈالو یا تینلی کا ڈالو اور اس کو پکاؤ اور اس کو پکنے دو یہ جن جائے سب جن جائے سب جن جائے سب جن جائے یہ بھی سارا جل جائے اور دیکھ لو کہ اب اس میں کو گنجائش نہیں ہے اس کو چھان لو اور اس جنے میں کو ٹھینگ دو اور وہ تیل جو ہے تھوڑا سا آدھا کا ٹکڑا لے اس گنج پر تھوڑا مس لو تھوڑی مرچے لگنے لگیں کچھ دنوں کرو بالا جائے یہ یہ گنج پیدا کرنے والا کیڑا ہوتا ہے جو بال خورا ہوتا ہے بال خورا کہلاتا ہے وہ بال کو کھاتا ہے اور جہاں سے وہ بال کو کھاتا ہے وہاں سے مسام کو بند کر دیتا ہے مر جاتا ہے کھا کے وہ مسام بند ہو جاتا ہے پھر وہاں بال نہیں پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ مسام بند ہے یہ جو ہے نسخہ جس کیڑوں کو مار دیتا ہے اور وہی سے مسام کو کھول دیتا ہے ہاں ہاں اور بال کی افضائش ہوتا ہے یہ یہ حکمہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں یہ بڑا پیٹکن ہوس رہا ہے اور اس میں چونکہ گوش کے اجزہ موجود ہیں تو جو حرارے ہارمونز ہوتے ہیں وہ بھی جس کو بلتے ہیں جس سے وہ مسام بند کی اور بال پیدا ہوتے ہیں یہ بہت آساد نسخہ اگر کس بنانا چاہتے ہیں بھی بنا سکتے ہیں ایک حظیم صاحب تھے بلکہ اس کو تھیل کو بنا کر بالوں کے لئے بیچا کرتے ہیں بال لبے بال لبے کرنے کے لئے وہ گارنٹی تھیل 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 کہ بال نہیں کریں گے ہاں صبح نہارمون ایک آملے کا مربع اور رات کو سوتے وقت دو ہاڑ جو آدمی کھائے گا اور اس کی مدامت رکھیں اس کے بڑاپے میں بھی کم سفید ہو بھلا 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 اور رسائن اون چیزوں میں سے ہے کہتے ہیں رسائن اس کو کہتے ہیں کہ جو جو جوانی کو دیر تک قائم رکھیں اور آدمی کو تبای مردد تک قائم رکھیں اور آئرو بھی بھی کہتے ہیں کہ اگر آملے کا رس ملا کر استعمال کرا جائیں تو کوئی طاقت ہی نہیں کہ شوبر سکتے ہیں کمبر ابھی انڈیا والے اس پر کام کر رہے ہیں باقاعدہ انہوں نے آملے کیلئے پروجیٹ لنا ہے آملے کا رس وہاں دکھتا ہے آملے کا ہمارے نہیں ہیں ابھی تک کسی کمپری نے کام نہیں کیا ملک تازہ آملوں کا رس نکال کے تیکر کر کے بیچتے ہیں اور گیگوار کے رس پر شوکر کے مریضوں کے لئے مطولی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوکر کا نقصان کم سے کم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمارے نہیں ملتا آملے کا رس ملتا ہے اینا تازہ آملہ لوگوں کو پتا ہے کہاں آفتا ہے کیسے ہوتا ہے وہاں تو ان کی کلچر میں شامل ہیں یا ہمارے کلچر میں برگر شامل ہیں وہ آپ مل جاتا ہے انڈیا میں بانگلہ دیش آسام کے اندر اور باقاعدہ گیگوار کا جوس ملتا ہے ٹھلو دے وہ جوس بناتے ہیں اس کا وہ لوگ اس میں امڈی کا پانی توبالنگا آملے کا پانی گیگوار اور مسالے یہ جو چاٹ مسالے ہوتے ہیں یہ باقاعدہ بنا کر اس میں ڈال پار اس کو شربت بنا کر بیچتے ہیں لوگ پیتے ہیں وہاں پر جس سے کب امراضِ میدہ پیدا نہیں ہوتا برز میدے کا نہیں ہوتا پیدا یہ تمبے کو وہاں پر بیچتے ہیں ہاں تمبے کا رس بناتے ہیں شکر والوں کے لئے اس میں تمبے کا رس بھی ڈالتے ہیں ہاں 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 تمبے کی اب وہ تو خوش ہو دے چکر والے تو کڑوے سے یہاں کڑوے سے بنا تو اگر نبی ڈالیں تو کوئی بات نہیں ویسے تمبے جتنا کڑوے ہیں اتنا اکسیر جنگلی پھلے یہ اگر دیکھا جائے اندرائن کہلاتا ہے یعنی کہ یہ اندر کا پھل ہے اس مرزوں کا ناس کرنے والا ایک حکیم صاحب وہ ہارٹ کے لئے نے تباہ بنا کے دیسے اندرائن ان کو جن کے مال بند ہوتے تو جو لوگ بچارے آپریشن ڈرتے تھے تو وہ حکیم صاحب کو پاہ جاتے تھے حکیم صاحب بہتہ جاتے تھے تو پاہن سرو ٹھے گئے آج سے تقریباً تیس سال پہلے کی بات کرنا ہوں تو ہاں اگر صاحب کی ہوگی تکیت سال پہ مجھے بلوائیا کہ کسی نے مجھے جادو کر دیا مجھے دے ہو تاریخ میں نے کہا جو تم پانسوروں پر لیتے ہو پوتل میں کسی جادو کر سے تم نے لیلی ہو کہلے تو صحیح کہہ رہو ایک کالائنم کرنے والا تھا اس کے ہارٹ بند ہو گیا والو اگر میں نے اس کو پوتل بدا کے دیتی وہ خیر مجھ سے کہنے تھے کہ کہنے والے میں kommے بھی بتانے میرے اللہ کہنے والے میں کسی بنتی ہے میں نے کہا میں نے کہا بگو گو 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 بھی بتانے میں ایمانداری سے بتانے میں نے کہا انہیں کہ وہ مجھ سے کہنے کہ آپ نے ایک کبار سامنے ساتھ دو مریض تھے ان کی دعوام قدر مجھ سے دو مریض ہے چھے ہی آٹھ تمبے تھے ان کے پاس انہوں نے اس پر گودھا نکالا اس کے بھی جلک کی ہے اور اس کو ڈالا اور اس میں ایک سیر وڑھ دال دیا اور ایک تھوڑا سا ٹکڑا نوشادر کلا اب انہوں نے اس کو ہانڈی ہوگا پیک کر گیا ہانڈی روگ نہیں تھی پیک کر دیا اور پیک کرنے کے پلے ایک ہفتے کے لیے میں اس کو ازمینہ دباؤں گا انہوں نے کھڑا 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 ایک ہفتے والے سارا ڈکوٹ تھا اب انہوں نے اس کو چھان لیا ملبل کے گفنے سے اب انہوں نے پوری بودھل تیار ہوگیا انہوں نے دو کارا ہے دو جا کارا اس کو اور کہے دو ملیدوں کے لیے اب اس کی خوراک کرنے کے ایک چپچے ایک چپچے ایک چپچے لو اور پیلے رات پیلے روز اب وہ ایک بری جو تھا وہ شوہر کا بھی تھا وہ اس سے کہہ لے کہ تو صبح نہروں پیلے تو لات کو نہیں پیلے اور ہرڈ والے اور ہرڈ والے تو شوہر والے کہنے بھائے کہ میری شوہر چار سو پانے پین سو چار سو لیٹی اور اس میں تا بودھلالاں اور ہر ٹھا کچھ نہ کہتا وہ کہا نہیں نہیں بڑ کچھ کچھ نہیں کہتا میں نے بس آئی چھوار پری زہود دیتا ہوں تو پیو خیر میری اس کے ملاقات ہوئی شکر والے مری سے وہ پتہ تھا وہ میری پاس آیا اپنے کام کے لئے میں نے اسے پوچھا میں نے کہا تو وہ پی رہا ہے ارے ہاں آپ کے لئے کیا بابال دے دیا انہیں مجھے میں پی تو رہا ہوں لیکن پانزار روپے دیئے میں نے اس کو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے ارے کے لئے موشن آتے ہیں مجھے دو تین بروز موشن آتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر کہا تین چار دن تو میری حالت لے گی میرا ہر وقت پیٹ میں درد رہتا تھا اور موشن آتے تھے اب درد نہیں ہے لیکن موشن ضرور ہے میں نے کہا شگر کا تیرا کیا حالت ہے کہا شگر میری بھنگو سے ہی کر دے گی تو میں نے کہا تو کچھ دوابہ کھا رہا ہے میں نے کہا نہیں میں نے کہا رہا کھا رہا دی میں یہی کھا رہا ہوں سوگا کو میں نہ رہا رہا تھا تقریبا تقریبا اس نے وہ بہتر استعمال کری ہوگی وہ کہہ رہا ہے کہ میری شگر ایچی ہو جاندی کہ مجھے میٹھا کھانا پڑتا ہے بلا آدھا آدھا بھارفی کھاتا ہوں اور اس کو دونوں مسئلے سائے ہاں لوگ اور کائے سے بہلکل بے ضرور چیز ہیں اچھا شگر میں اس کی ایسی فائدہ ملد ہے میں نے اس کو دیکھا یہ کہ اس کو آپ نے اس کو کاٹھے اس کا گودہ نکال جائے کسی تشنے میں اور اس پر پیر ڈال گے شگر والا پیر مسئلے اچھا بابسیر والے کو بھی فائدہ ملد ہے شگر والے کو بھی فائدہ ملد ہے اور یرکان والے کو بھی فائدہ ملد ہے پیر ڈال گے مسئلے اگر موہ میں کڑوات آ جاتی ہے آپ اپنی شگر چیک کراؤں پہ کوئی ناروال ہوگی اچھا مجھ پہ اثر نہیں کرتا تھا میں ملتا رہتا تھا تھا پہنے پہنے گھنٹے میرے موہ میں کڑوات نہیں آئے میں تھک جاتا میں کہاں نکال ہو جائے ہی آئی نہیں نہیں پتہ نہیں میں نے کیا ہو گیا ہی بلے جس کو میں نے بتایا وہ دس منٹ کے بعد اچھا جو کاٹنا ہوگا نا اس کا موہ کڑوات ہو جائے گا کٹتے میں یعنی کسی کوئی مرد نہیں ہے نا وہ ہاتھ میں نے اس کا گودہ نکالا تو موہ کڑوات ہو جائے گا ایک زمانے میں قدیم سنیہا سی لوگوں کا مرد معلوم کرنے کیلئے ان کی ہاتھ پہ لیپ کرتے تھے وہ پوچھتے تھے سی نے بوہ پہ کڑوات آگئی وہ کہتا ہاں آگئی بلے تجھے کوئی مرد نہیں ہاتھ دولے جا جس کو نہیں آتی تھی کہتے تجھے کوئی مرد ہے اب تیرا علاج کریں ایسی کمال چیز نہیں اب قدرتی تو بڑے آتیاں ہیں لیکن یہ ہے کہ جب استعمال کریں جب کی بات ہے ہم وہاں پر دس لاکھ دے دیں گے لیکن یہاں دس لوگ پر کشیز نہیں خرید استعمال کریں گے یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خاص بات ہے کہ بعض مہدی جو کمزور ہوتے ہیں ان لوگوں کے ان کو ذرا موشن لگا دیتی ہے اور ان کے پیٹ میں مروڑ کرتی ہے اچھا اگر پیٹ میں مروڑ بغیرہ کریں تو اس کے لئے یہ ہے کہ حل کی غزہ لے آدمی اور کھڑی سوگول کی بھوسی کا ساتھ میں استعمال کرتا رہے تو کم سے کم ہو جاتی ہے یا گھی کا استعمال کریں تھوڑا تا دیشی گھی کا اس کی چوری بھری بنا کے وہ کھائے یا کھانے میں دیشی گھی کا استعمال کریں لیکن ایسے میں نے دیکھا ان کے پر مریض تین تین مال بند ہیں ڈاکٹروں نے کہا کبھی بھی تمہارے کچھ ہو سکتا ہے اس نے کہا تم پندرہ دن کھاؤ اس کے بعد چیک کراؤں مال کتین مال بہت اچھے چیز ہے یہ بہت اگر کو استیبال کر سوڑا بیٹ پیشن کو بڑا خیادہ کرتی ہے بہت سوڑا جس میں سے کھان دیتی ہے ڈاکٹروں نے کہا آمین موسیقی 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 سبانہ رہاں در پہ ان کے سلام کر آئی در پہ ان کے سلام کر آئی